نبی ہے وضو فرما رہے ہیں وضو فرما رہے ہیں اور صحابہ پروانوں کی مانن چاروں طرف کھڑے ہیں نبی نے پانی لیا دست رحمت دھویا پانی کے قطرے نبی کے جسم پاک سے جدا ہوئے وہ قطرے زمین کی طرف آنا ہی چاہتے تھے کہ ایک صحابی نے دونوں ہاتھوں کو بڑھایا اور پانی کے ہر ہر قطرے کو اپنے چلووں میں لے لیا لیا اور پی لیا پھر ربی نے دست کرم دھویا پھر پانی کے قطرے زمین کی طرف جانا ہی چاہتے تھے کہ دوسرے صحابی نے دونوں ہاتھوں کو بڑھایا پانی کے ہر ہر بوند کو ہتھیلیوں میں لیا اور لی کر اسے چہرے پر ملتا تھا نبی وضو فرماتے جا رہے ہیں اور صحابہ پانی کے ہر ہر قطرے کو لے لے کر کوئی پی رہا ہے کوئی سروں پر ڈال لائے کوئی سینے پر مل لائے کوئی آنکھوزے لگا رہا ہے اور زمین تمنای نظروں سے صحابہ کو دیکھ رہی ہے اے صحابہ کی مقدس جماعت ایک قطرہ پانی مجھ تک تو پہنچ جانے دیجئے خدا کی قسم نبی کے جس میں ادھر سے لگا ہوا ایک قطرہ پانی اگر ہمیں بھی مل گیا تو ہمیشہ کے لئے خزان رسید کی دور ہو جائے گی لیکن صحابہ کا عشق ہے کہ نبی کے جس میں اتحر سے لگے وہ کسی قطرے پانی کو زمین پر نہیں جانے دیتے کوئی لے رہا ہے کوئی پی رہا ہے کوئی آنکھوں سے مل لائے کوئی سینے پر لگا رہا ہے پوچھنا ان سے پوچھ کہ اے صحابہ کی مقدس جماعت یہ جو نبی کے وضو کے پانی کو لے کر آپ نے پیا سینے پر مل سر پہ ڈالا آنکھوں میں لگایا ایسا کرنا کہاں لکھا تھا یہ آپ نے کیا ایسا خیال آپ کو آیا کہاں سے کہ نبی جب وضو کرے تو ہر ہر قطرے پانی کو لے کر پی لیا جائے کہاں لکھا تھا قرآن تو ہم نے بھی پڑھا ہے تیس پارے ہیں تیس سو پارے پڑھے ہیں قرآن میں تو کہیں ایسا لکھا نہیں حضور کیا نبی نے فرمایا تھا تو نبی نے بھی نہیں فرمایا کہ میں جب وضو کروں تو ہر ہر قطرے پانی کو لے کر پی لیا کرو تو قرآن میں لکھا نہیں تھا نبی نے فرمایا نہیں تو ایسا کرنے کا آپ کو خیال کہاں سے آیا پوچھے گا ظالم نہ تو یہی جواب آئے گا ارے ظالم سن سن کہاں لکھا ہے پوچھتا ہے ارے یہ نبی کے عشق کی بات ہے عشق کی بات یہ کسی کتاب میں نہیں یہ تو عاشقوں کے دلوں میں ہوا گا ایسا لکھا ہے ایسا لکھا ہے